ایک طرف جہاں گازہ میں اسرائیلی سینہ حماس کے لڑاکوں سے علجی ہوئی ہے تو وہیں اتر میں لیبنان کے ہجباللہ نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے اسرائیل ہجباللہ کے بیچ سال دو ہزار چھے کے ید کے بعد سے چھٹ پوٹ حملے ہوتے رہے ہیں مگر گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے ہجباللہ لگاتار اسرائیل پر بم برسا رہا ہے میڈلیسٹ میں ایران سمرتھت ہجباللہ سمو اب اور طاقتور بن کر سامنے آیا ہے ہجباللہ لڑاکوں کے تابر توڑ ہوای حملوں کا اسرائیل کوئی توڑ نہیں نکال پایا ہے لڑاکوں کی اور سے کبزے والے علاقوں اور اسرائیلی بستیوں پر بھی ایر سٹرائک نے تناؤ کو چرم پر پہنچا دیا ہے ایسے میں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ بھی ہنسک ید شروع ہونے کی آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے باوجود اس کے لیبنان کا ہجباللہ اسرائیلی علاقوں پر بے روک ٹوک حملوں کی بہت چھار کر رہا ہے سمو ہر دن حملوں کی ایک سے بڑھ کر ایک سیریج شروع کر اسرائیل کو کڑی چناؤتی دیتا آ رہا ہے ایک بار پھر ہجباللہ نے سیدھے مسائل حملوں سے اسرائیلی زبادانی سائٹ کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا ہے سمو کے لڑاکوں نے زورہ میں توپ کھانوں اور مسائل ٹھکانوں پر حملہ وڈرون کے ایک سکوارڈن کے ساتھ ہوای حملہ کیا سمو نے بتایا کہ گازہ میں فلسطینیوں کے سمرتھن میں اور سفد البتک شہر پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں یہ کاروائی کی گئی وہیں دکشنی لیبنانی لوگوں کی اسرائیلی حملوں میں ہو رہی موتوں پر بھڑکے ہجباللہ چیف نے بڑی دھمکی دے ڈالی ہے حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل اپنی کائرانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے گازہ میں جاری نرسنگھار کو دکشنی لیبنان میں بھی دھورا رہا ہے ایسے میں ہجباللہ لڑا کے اب ان نئی اسرائیلی بستیوں پر حملہ کریں گے جن پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دی کہ لیبنان سے ہو رہے بھیشن حملوں کے جواب میں اسرائیلی کاروائی میں دکشنی لیبنان میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس سے لیبنان کا ہجباللہ کافی بھڑکا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا ہے ہجباللہ نے اپنے حملوں کو اور گھاتک بنانے کے لیے اب اندھیرے کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے لڑا کے اب آدھی رات میں ہی ہوای حملے کر اسرائیلی کھیمے میں کھل بلی بچانے لگے ہیں دعویٰ ہے کہ اندھیرے میں وار سے اسرائیلی بلوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے لڑاکوں نے اسرائیلی قبضے والے فلسطین میں ابھیرم بستی پر پہلی بار کتیوشہ روکٹس سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لبنانی شیوہ فارمز میں رویسط الکرن سین نے اڈھے کو نشانہ بنایا اس دوران لڑاکوں نے پہلی بار اپنے یہاں بنے ویبیل بھاری روکٹس کا استعمال کیا بتایا جاتا ہے کہ ہجباللہ لڑاکوں نے حماس کے الکاسم بریگیڈ کے ساتھ مل کر اسرائیلی بلوں پر دباؤ بنایا بریگیڈ نے فلسطین میں ایک اسرائیلی ملیٹری سائٹ کو نشانہ بنا کر لیبنان سے روکٹ بیراج لانچ کیے فلسطینی پرکیلوزی سمون نے بھی آکرامک تیور دکھاتے ہوئے اوپری گلیل کے پسچیمی شیطر میں تین سووی شومیرہ بریگیڈ کے کمانڈ مکھیالے کو روکٹ سے نشانہ بنایا اس کے علاوہ لڑاکوں نے پہلی بار دفنا کی بستی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں کافی سنکھیا میں لوگ ہتاات ہوئے ایک انیہ اوپریشن میں لڑاکوں نے المنارہ سائٹ کے پاس توپ کھانے کے گولے کے ساتھ اسرائیلی سینیکو کی سبحہ کو نشانہ بنایا موسیقی